دیسکوری چینل اور اس سے بھی آگے اپنے نظام شمسی کی حدود سے باہر بھی راکٹ اور خلائی گاڑیاں بھیجنے کے قابل ہو چکا ہے غرض آسمان کی بلندیوں سے لے کر سمندر اور پاتال کی گہرائیاں تک انسان کی دسترس میں آ چکی ہیں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جسے ہم قرعہ عرض کہتے ہیں اور جس پر ہم بستے ہیں ابھی بھی بے شمار ایسی چیزیں اور جگہیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بہت زیادہ نہیں جانتے برمودہ ٹرائینگل کا نام ہم میں سے اکثر اور بیشتر لوگوں نے سنا ہوگا آج بھی سائنسدان اس سے متعلق صحیح طور پر جاننے سے کاثر ہیں اسی طرح احرام مصر کے بارے میں بھی مکمل معلومات ابھی تک منظریام پر نہیں آ سکیں برمودہ ٹرائینگل اور احرام مصر کے علاوہ بھی ہماری اس زمین پر بہت سے ایسے مقامات ہیں جن کی توجیہ و تشریح کرنے سے سائنس آجز ہے آج کی زر نظر ویڈیو میں چند ایسے ہی مقامات کا ذکر کیا جائے گا تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حس پر روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں بریج وارٹر ٹرائینگل معزز دوستو بریج وارٹر ٹرائینگل دو سو سکوائر میل پر محیط ہے اور امریکی ریاست میسر چویرز کے جنوب مشرق میں واقع ہے کہا جاتا ہے کہ یہ جگہ معفوق الفطرت مخلوقات اڑن تشتریوں، جن بھوتوں، آدشی بگولوں، غیر سائنسی مظاہر برفانی انسانوں، بڑے بڑے ازدہوں اور دو ہیکل پرندوں کا مسکن ہے اس جگہ کا ذکر سب سے پہلے انیس سو ستر کے عشرے میں لورین کول مین نامی ایک شخص نے اپنی کتاب میں کیا یہاں ایک حصہ سواب کہلاتا ہے روایات کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں روحیں رہتی ہیں بریج وارٹر ٹرائنگل میں مختلف چٹانے اور جنگل بھی واقع ہیں ان چٹانوں کے نام ڈگڈن راک اور پروفائل راک ہیں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے قدیم مقامی قبائل کے تاریخی کردار آناوان نے اپنے بادشاہ فلپ سے کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی ہوئی روایتی تلوار احزاز کے طور پر پائی تھی مشہور ہے کہ آج بھی رات کو بازو پھیلائے ہوئے ایک شخص کی شبیہ ان میں سے ایک چٹان پر نظر آتی ہے بریج وارٹر ٹرائنگل میں واقع فری ٹاؤن فال ریور سٹیٹ فارسٹ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں قدیم امریکی مقامی قبائل جانوروں کی قربانی کیا کرتے تھے بریج وارٹر ٹرائنگل کی حدود کے اس پار رہنے والے اکثر لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہاں اڑن تشتریان پرسرار جانور انسان اور ان کے علاوہ بھوت اور بدرو ہیں اور جانوروں کی مسک شدہ لاشیں بھی دیکھی ہیں ہکو موک سواب کے علاقے میں برفانی انسانوں کا مسکن اور دیو ہیکل پرندوں کو اڑتے ہوئے بھی دیکھے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ان پرندوں کے پر آٹھ سے بارہ فٹ چوڑے بتایا جاتے ہیں اسی طرح کا ایک دعویٰ نارنٹی کے ایک پولیس سارجنٹ تھامس نے بھی کیا اس دعویٰ کی امیت یہ ہے کہ سارجنٹ تھامس نے اس دعویٰ کو باقاعدہ اپنی سرکاری رپورٹ میں درج کیا انیس سو اٹھانوے میں مقامی پولیس کو دو واقعات کی چھان بین کرنے کی ذمہ داری سونپی کی جن میں ایک گائے اور کچھ بچڑوں کے پاؤں کٹے مسک شدہ لاشے جنگل میں مختلف جگہوں پر پائے گئے تھے روایت مشہور ہے کہ جب مقامی قدیم قبائل یورپ سے آنے والوں کے آگے مغلوب ہو گئے تو انہوں نے صدیوں پہلے اس علاقے کو بددوا دی تھی اس وقت سے یہ جگہ آسیب زدہ ہو گئی ایک دوسری روایت کے مطابق جنگ کے دوران ان قبائل سے اپنے بادشاہ کی مقدس کوڑیوں کی لڑیوں سے بنی تلوار گم ہو گئی تھی جس کی پاداش میں وہ مغلوب کر دیے گئے تھے ناظرین اگرامی اس جگہ کو یہ نام نیو انگلنڈ نامی کتاب کے مصنف جوزف اے سیٹرو نے انیس سو بانوے میں ایک ریڈیو نشریات کے دوران دیا تھا اس کا مقصد یونان کے ایک پہاڑی ریاست ورمونڈ کے جنوبی علاقے میں انیس سو بیس سے انیس سو پچاس کے دوران لا پتہ ہو جانے والے لوگوں کے نام سے ایک علاقہ منصوب کرنا تھا جوزف اس علاقے کو بریج وارٹر ٹرائینگل کے مماسل قرار دیتا ہے جوزف کی کتاب کے مطابق مقامی لوگ اس علاقے میں پرسرار طور پر لا پتہ ہو جانے والوں کے متعلق عجیب و غریب کہانیاں سناتے ہیں یہ پرسرار گمشدگیاں انیس سو چالیس کے عشرے میں اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی ایسی ہی کہانیوں میں سے ایک مشہور کہانی ایک امریکی طالبہ پاولا جین ویلڈن کی ہے جو اس جگہ سیر کے لیے آئی تھی اور انیس سو چالیس میں یہاں ہائیکنگ کرتے ہوئے لا پتہ ہو گئی اس طرح انیس سو پینتالیس میں اسی طرح انیس سو پینتالیس میں چوہتر سالہ میڈی ریورز چار شکاریوں کے گروپ کے گائیڈ کی طور پر ان کے ساتھ یہاں آیا اور یہاں سے غائب ہو گیا انیس سو انچاس میں جیمز ٹیڈی فورڈ نامی ایک تجربہ کار ہائیکر یہاں سے لا پتہ ہو گیا اور پھر اسے کسی نے نہیں دیکھا ایک اینی شاہد کی مطابق جیمز یہاں آنے کے لیے بس میں سوار ہوا مگر آخری سٹاپ کے آنے سے پہلے ہی اسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا کچھ پتہ نہ چل سکا چوتھا گمشدہ فرد ایک آٹھ سالہ بچہ پاول جیفسن تھا یہ بچہ بھی انیس سو پچاس میں لا پتہ ہوا پاول اپنی ماں کے ساتھ ٹرک میں سوار تھا ایک جگہ اس کی ماں ٹرک روک کر کسی کام سے نزدیکی باڑے میں گئی اور جب وہ تقریباً ایک گھنٹے بعد واپس آئی تو پاول غائب تھا پاول کے لا پتہ ہونے کے محض سولہ دن بعد تریپن سالہ فرائٹ الینگر اپنے کزن ہربٹ ایلسز کے ساتھ اس علاقے میں ہائیکنگ کے لیے آئی ہائیکنگ کے دوران اس کا پیر فسلا اور وہ ایک ندی میں جا گری ندی سے باہر نکل کر اس نے اپنے کزن کو کہا کہ وہ وہیں اس کا انتظار کرے اور وہ کیمپ سائٹ جا کر کپڑے تبدیل کر کے آتی ہے لیکن پھر وہ کبھی واپس نہیں آئی سات ماہ بعد اس کی لاش تو اس علاقے سے مل گئی لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جس علاقے سے اس کی لاش ملی اس جگہ کو ان سات ماہ کے دوران درجن و رضاکاروں نے پیدل اور ہیلیکاپٹرز کی مدد سے بھی متدد بار چھان مارا تھا آس پاس کے لوگ ان گمشدگیوں کو غیر مرئی مخلوق اور برفانی انسانوں کی کارستانی قرار دیتے ہیں سین لویس ویلی امریکی ریاست کولو ریڈو میں واقع اس وادی کا کچھ حصہ نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے دریائے ریو گرینڈے کا منبا یہی ہے میکسیکو امریکی جنگ کے بعد یہ علاقہ امریکہ کے قبضے میں آیا انیس سو اڑھ سٹھ سے پہلے مقامی انڈین یوٹے کبائل کی شاخ کپوٹا یہاں آباد تھے پوری دنیا میں اس وادی کی وجہ شورت یہ ہے کہ یہی پر آج تک سب سے زیادہ اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے دعوے کیے گئے ہیں مسخ شدہ مردہ پالتو جانوروں کے ملنے کے دعوے اس کے علاوہ ہیں اڑن تشتریوں کے دیکھے جانے کے واقعات اس علاقے میں اتنے عام ہیں کہ جوڑی محسولین نامی ایک خاتون نے اپنے فارم ہاؤس میں باقاعدہ ایک واس ٹاور محض اس لیے تعمیر کروایا تا کہ وہ ان اڑن تشتریوں کو واضح طور پر دیکھ سکے اس خاتون نے دو ہزار سے لے کر اب تک اکیلے ہی پچاس سے زائد بار اڑن تشتریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کئی بار تو دجنوں افراد نے اکٹھے ایک ہی وقت میں ان کا نظارہ کیا مگر اڑن تشتریوں سے بھی زیادہ مسخ شدہ مردہ جانوروں کے پائے جانے کی چٹ پٹی کہانیاں مشہور ہیں یہ سلسلہ انیس سو سٹھ سٹھ میں شروع ہوا جب سنیپی نامی ایک گھوڑے کی لاش ملی جس کا مغز غائب تھا اور گردن کی ہڈیاں نچی ہوئی تھی اس واقعے کے بعد اس طرح کے سینکڑوں مزید واقعات پیش آئیں ان تمام واقعات میں کئی چیزیں مشترکہ ہیں مثلا جانوروں کے اردگرد خون کا کوئی کترہ نہیں پایا گیا دوسرے ان کے جسموں کو بہت صفائی سے کاتا گیا جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شکاری درندوں کا کام نہیں ہے اور تیسرے یہ کہ یہ تمام جانور ایک دن پہلے تک بلکل تندرست و طوانات ہیں اس سلسلے میں آج تک تحقیقات کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکی اور یہ واقعات اب بھی جاری ہیں کچھ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات سے پہلے کی رات انہیں آسمان پر کچھ پرسار سی روشنیاں نظر آتی ہیں اس بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید یہ کام کسی خلائی مخلوق کا ہے ناظرین محترم جھیل میشیگن شمالی امریکہ کی پانچ سب سے بڑی جھیلوں میں سے ایک ہے میشیگن ٹرائی اینگل اسی جھیل کے مرکزی حصے کو کہا جاتا ہے یہ ٹرائی اینگل بھی تیاروں اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے باعث شورت رکھتا ہے 28 اپریل 1937 کو کیپٹن جارج آر ڈونر اپنے بحری جہاز میں اس جھیل سے گزرے کیپٹن ڈونر کچھ تھکاوت محسوس کر رہے تھے انہوں نے اپنے ماتحت کو کہا کہ وہ اپنے کیبن میں آرام کرنا چاہتے ہیں اٹھانے کے لیے گیا تو کیپٹن اپنے کیبن میں موجود نہیں تھے پورے جہاز کو چھان مارا گیا مگر کیپٹن ڈونر نہیں ملے 23 جون 1950 کو نارت ویسٹ ائر لائن کی فلائٹ نمبر 2501 اپنی منزل کی طرف روان دوا دی جہاز کے پائلٹ رابٹ بہت تجربے کار پائلٹ میں شمار ہوتے تھے جہاز میں اس وقت 58 مسافر بھی سوار تھے درمیانی شب جب ان کی فلائٹ کو خراب موسم کی وجہ سے اپنا رخ تھوڑا تبدیل کرنا پڑا تو وہ میشیگن جھیل کے اوپر سے گزرے اسی دوران پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے اپنی بلندی 3500 فٹ سے کم کر کے 2500 فٹ پر آنے کی درخواست کی لیکن اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی اسی وجہ سے ان کی درخواست مسترد کر دی گئی یہ آخری رابطہ تھا جو جہاز اور کنٹرول ٹاور کے درمیان ہوا اس کے بعد جہاز لا پتا ہو گیا بعد ازان تحقیق کے دوران یہ کیا سہرائی کی گئی کہ جہاز جھیل میں گر کر لا پتا ہوا کیونکہ جھیل کی سطح پر ہوای جہاز کی نشستوں کے ٹکڑے تیرتے ہوئے پائے گئے مگر سب سے حیرت انگیز پہلو یہ ہے کہ بہت تلاش بسیار کے پاوجود نہ تو جہاز اور نہ ہی مسافروں کی کوئی باقیات مل سکی دوستو ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈس اپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری اوصلہ افضائی بھی کیجئے اور کمیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے پان